اچھا یہ project student registration system اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم login کا پیج دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا میں آپ کو structure جو ہے اس کا بتا دوں کہ جو esp.net کی فائل ہوتی ہے اس میں front end اور back end الگ الگ فائل پہ ہوتا ہے اب اگر ہم اس کو یہ expand کر رہے ہیں تو یہ login.asp اس میں آپ کا کیا ہوگا front end ہوگا front end کیا ہوتا ہے جو آپ کو html کے جو tag وغیرہ سے ہم پیج develop کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمیں front پہ browser میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا front end ہے اس کے ساتھ ایک back end ہوتا ہے logic ٹھیک ہے یہ آپ کا logic کا code ہوتا ہے جو کہ c sharp language میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہوگا login.aspx.cs کی فائل میں ٹھیک ہے جو اس کی extension فائل ہے تو یہ آپ کا back end فائل ہو گیا اور یہ آپ کی front end فائل ہو گیا دو فائل ایج میں تھرڈ جو ہے وہ designer کی ہے جو ہے وہ اسی کے related component کی ہوتی ہے جو front end میں ہم component add کرتے ہیں وہ کس design page میں جارے لیکن یہ ہمارے جو ہے وہ فیلال اس میں کام کی نہیں ہوتی یہاں پہ ہم نے جو کام کرنا تو وہ ان دو فائلز میں کرنا ہوتا ہے تو front end جو ہے وہ آسان ہے بنانا ٹھیک ہے اس میں جس جو ہے اپنے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو یہاں سے اپنے control asp کے controls ٹھیک ہے یا آپ نے جو ہے اس میں html کے tag جو ہے یہ use کرنے ہوتے ہیں اچھا یہ جو ہے میں آپ کو html اور css یہ جو ہے وہ آپ نے خود سے اپنی جو ہے ٹرائم کرنی ہے اس میں کیلئے کیا کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے یوٹیوب پہ جا کے آپ لکھیں گے html css basic tutorial in hindi پر اور دو ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس کے css اور html کے جنوب بہت سارے tutorial مل جائیں گے اس میں وہ آپ کو web page جو ہے وہ کیسے develop کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک وہاں پہ اس کے کافی related tutorial مل جائیں گے جہاں پہ وہ آپ کو web page آپ نے کیسے بنانا ہے وہ آپ کو اس میں جہاں پہ جو اس کی properties وغیرہ use ہو رہی ہوں گے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں وہ آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں گا ساتھ main جو ہمارا focus ہوگا وہ ہمارے back and code کی طرف ہوگا ٹھیک ہے back and code میں بھی آپ کو میں جو ہے آپ نے جو ہے database communication کا جو ہے طریقہ وہ سیکھنے کہ آپ نے database communication کرنے کیسے کیوریز کیسے لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جب آپ کر لیں تو باقی سارے pages میں ہی یہی method جو ہے repeat ہو رہے ہیں جسٹ ان میں کیا ہوگا کہ کیوریز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں گی یا parameter یہ جو ہے variable یہ ڈیفرنٹ ہوں گے باقی method جو ہے وہ سیم ہوگا آپ نے ایک method جو ہے وہ جسٹ جو ہے وہ اچھے سے سمجھ لینا ہے کہ اپنی data جب database میں insert کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے اگر update کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے یا data اپنے وہاں سے select کر کے retrieve کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں front end یہاں سے آپ کا login کے page سے login کے page میں یہ top پہ آپ کا add section ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو attached file ہوتے ہیں جیسے جواسکرپٹ کے یہ جو آپ کی style sheets ہے ٹھیک ہے جس کے اندر آپ نے گئے style sheets جس کے اندر کل رشل اور آپ نے آئیٹ بھی بھائی چاہیے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اس کے reference یہاں پہ set کرتے ہیں یہ جب آپ وہ tutorial دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں وہ سمجھائیں گے بتائیں گے ٹھیک ہو یہاں سے اس کی body جو ہے start اور یہ اس کی body پہ ہم نے یہ background جو ہے وہ image set کیا ہوا یہ جو آپ کا image ہے یہ جو image آپ کو background میں نظر آ رہا ہے اس کے بعد gf فارم جو ہے شروع ہو رہا ہے ہر esp کے فارم میں اس کے اندر اس کا ایک ہی فارم ہوگا ٹھیک ہے یہ اور آپ کا جتنا بھی code ہوگا وہ اس فارم کے اندر paste ہوگا چھا یہ style لکھا ہوا ہے کچھ radio buttons کے لیے ہم اس میں radio button ہم use کر رہا ہے اور یہاں سے آپ کا مہین ہمارا جو ہے وہ tag شروع ہو رہا ہے ڈیو کا ٹھیک ہے ایک ڈیو ہم نے box کی بنایا ہے اس کے اندر ہمارا پاس card header کی ڈیو ہے اس کے اندر ہم نے admin login کا جو ہماری heading ہے وہ ہم نے لکھ دی ہے اس کے بعد یہ ہے میرا panel اچھا یہ جو esp سے شروع ہو رہے ہیں ان کو ہم esp controls کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے esp کے controls ہیں ٹھیک ہے اس کی یہ ڈی جو ہے اس کی unique identification کے لیے ہوتی ہے کہ یہ کون سے component کو ہم ہم نے uniquely access کرنا تو ہم اس کی ڈی سے اکسیس کرتے ہیں run at server کا مطلب ہے کہ یہ server site پہ tag جا کے process ہوگا اور visibility اگر آپ نے اس کو show کروانا true کر دیں گے اگر false کریں گے تو آپ کو یہ show نہیں ہوگا یہاں پہ height میں آپ اس کی جو height آپ display کروانا چاہتے ہیں اچھا یہ جو ہے آپ کا esp panel جو ہے یہ آپ کے div tag کے equivalent ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ جو کا html میں div tag ہے اسی کے equivalent آپ کا یہ panel جو ہے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا یہ processor side پہ جا کے process ہوگا تو یہ اس کے processing کرے گا اور اس کو at the end div tag میں change کر کے آپ کو return کرے گا جو ہماری file return ہوتی ہے ہمیں براوزر میں اس میں یہ control panel کے فہن نہیں ہے جس طرح esp panel نہیں لکھا ہوگا بلکہ وہاں پہ یہ div کی فہن میں آپ کو show ہوگا ٹھیک ہوا اسی طرح esp. text box کا جو control ہے یہ آپ کے text box کے لئے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساتھ جیسے ٹھیک ہے یہ آپ کو edge 2 میں heading show ہو رہی تھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ بڑی div تھی ہماری یہ دیکھیں یہ پینل ہے esp کا اب یہ جو area یہ ایک پینل کو show کر رہا ہے اس کو ڈیب بھی کیسے ٹھیک ہے اچھے یہ وہ پینل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ text box ہے آپ کا ٹھیک ہے esp.next کا یہ text box یہ control ہے ٹھیک ہے اس پی کا control ہے جو آپ کے اس text box کا شو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک پاسورڈ کے اس کے لئے email کے لئے login username password اور یہ password کے لئے same اس طرح یہ آپ کا دوسرا ہے password کے لئے جو ہے sorry یہ آپ کا text box username کے لئے یہ آپ کا password کے لئے یہ آپ کا button ہے جو جس پہ آپ click کریں گے تو آپ کا login process جا وہ کرے گا اچھے یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ آپ کے esp.text box سے یہ control ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے related جو equivalent ہوتے ہیں css html میں وہ input کا tag جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں اچھے ان کی یہ جو ڈیز ہوتی ہیں ہم use کرتے ہیں ان کا data کو access کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے اندر جو بھی text ہوگا جب ہم backend میں اس کی value کو access کرنا چاہیں گے تو ہم اس کی id لیں گے dot text کی property use کریں گے تو اس کے اندر جو text لکھا ہوگا وہ ہمیں وہاں پہ back encode میں اس کی value receive ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کا ہو گیا اس کے علاوہ باقی یہ جو place holder ہیں یہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا hint show کر رہے ہوتے ہیں css class جو ہے یہ آپ کی class کے لئے ہوتی ہے جو آپ نے styling کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا inline style یہ ہی پہ ہے اگر آپ اس کا style کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا style ہوگا ہے تو جب ASPitch کو button ہے اس پہ ہم ایک event bind کرتے ہیں یہاں پہ last پہ on click کے ساتھ on click equal admin login underscore click اب یہ جو ہے یہ ایک method ہے جو آپ کے back end پہ define ہوگا اگر آپ back end پہ آئیں تو یہ دیکھیں admin login underscore click یہ کیسے کریں گے آپ نے کرنا کیا کچھ بھی نہیں آپ نے جب on click لکھیں گے ٹھیک اس کو equal کا sign پریس کریں گے اس کے بعد آپ کو وہ ایک hint دے دے گا ٹھیک ہے نیچے create new event تو آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کو یہ automatically create کر دیا جائے گا اس پیج میں main جو ہے وہ آپ کا یہ ایک event ہے ٹھیک ہے جب آپ نے login کرنا ہے تو basically وہ آپ کا یہ function یہ check کرے گا database سے آپ نے جو یہاں پہ username اور password اس text box میں یہ اور یہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ email یا username ہے یہاں پہ آپ نے password ٹھیک ہے ان کی دو کیوں تو وہ username اور password کی value کو لے کے چیک کرے گا database کے ساتھ کہ آپ کی value database پہ exist کرتی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے وہ کیسے چیک کرے گا ابھی یہ آپ کا button ہے ٹھیک ہے اس کا اگر آپ design پہ دیکھیں تو یہ وہ button جو ہی آپ button پہ click کریں گے تو جیسے ہی click کریں گے آپ کا یہ والا جو function on click کا یہ call ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی button پہ click ہوئے جب وہ button میں click ہوا تو یہ function admin login button underscore click یہ جو function ہے یہ call ہوگا یہ آپ کا function جو ہے backend پہ define ہو ہوگا یہ یہاں پہ admin login button underscore click ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے database جو ہے یہ ہمارا database ہے skill server management studio میں یہاں پہ جو ہے ہمارا وہ database storeوں کا data وہاں سے ہم نے username اور password کو match کرنا ہے اپنے application کے ساتھ جو یہاں سے ہمارا user جو ہے وہ اس میں input کرے گا اچھا database ہے communication کے لئے ہم نے database کی class لکھی ہوئی ہے post 11 post 11 ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کی کیا کرتی ہے کہ اس میں بھی ہم نے جتنی بھی ماری database کے ساتھ communication ہوگی اس کے لئے functions جائے وہ ہم نے اس میں define کر لیا ان functions کو use کر کے ہم جو ہے وہ database کے ساتھ communication کریں ان میں کیا functionality ہے یہ چیز ہے یہ function جو آپ نے ایک اور سے سمجھنے ہیں کیونکہ ہر جگہ یہی function use ہوگی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کی یہ connection string ہے connection string کیا ہوتی ہے کہ آپ کا یہ server کی information ہوتی ہے کہ آپ کا database کس server پہ ہے اور آپ کا database کا نام کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو data source ہے یہ آپ کے server کا name کو ہے یہ server کا address جو ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے ہم یہاں ایکسپریس کرتا ہے اس کے بعد initial catalog جو ہے اس میں آپ اپنے database کا name جو ہے وہ دیتے ہیں integrated security to اس میں ان کے اس کا username password جو ہے وہ window والا ہی use ہوگا اگر آپ اس کو فالس کرتے ہیں تو آپ اس کو username اور password دیں گے یہاں پہ اس server کے ساتھ connect ہونے کے لئے جیسے یہ چیز ہے یہاں پہ یہ server کا جہاں بیسکلی یہ جہاں نا یہ آپ کا server آئی گی جہاں ہائر پی سی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو window نظر آ رہی ہے اس کے لئے یہ اس کو server آپ کو display کرنے کے لئے کہ server میں آپ کی کیا چیز پڑی ہے database کون کون صحیح اس کے لئے یہ management studio کا software use کرتے ہیں اچھا اس میں یہاں بھی یہ دیکھیں یہ آپ کا server name آ رہا ہے ٹھیک وہاں پہ ہم نے ڈاٹ لگایا وہ ڈاٹ آپ کا ہائر پی سی جو پی سی name ہوتا اس کو ڈاٹ سے بھی show کر سکتے ہیں لیکن slash کے بعد آپ کو SQL Express ہے تو اپنا SQL Express اس کے بعد جو بھی آپ کا یہاں یہاں پہ authentication ہم نے window use کی ہے ٹھیک اگر ہم server کی اس سے نہیں دیکھیں پھر ہمیں login اور password بھی دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے window authentication کے لئے مطلب یہ ہے کہ جو user window میں login ہوگا ہے وہ ہی authentication اپنے server کے لئے بھی use کرنا ہے اچھا connectivity ہوگی ہے اس کے بعد یہ ہمارے کچھ یہاں پہ سرور پہ جو database ہمارے reside کر رہے ہیں وہ ہم اس کو expand کریں گے تو یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس total database لیکن اس میں سے جو آپ کا ہوگا اپنے صرف اس لئے یہ student registration ہے ٹھیک ہے اس کو extend کریں ٹیبل ٹھیک ہے یہ ٹیبل ہے آپ کے ٹھیک ہوگا تو اب یہاں سے اس database کو کسے ایکسے کرنا ہے ہم نے اس server کا name بتا دیا ٹھیک ہے اور database کا name بتا دیا اس database connect کرنا ہے اور ہم نے اس کو اپنے authentication mode بتا دیا ٹھیک ہوگا یہ آپ کی connection string ہوگی اس connection string کو use کریں گے ہم database server کے ساتھ connect ہونے کے لئے ٹھیک ہے وہ اس کو use کون کرتا ہے SQL connection ٹھیک ہے یہ SQL connection کا ایک object ہم create کریں گے اور کون اس کا نام رکھ لیا ہم نے ٹھیک ہے یہ جو SQL connection کا object ہے اس کو جب ہم initialize کریں گے تو اس کو ہم یہ connection string پاس کر دیں گے کہ آپ نے اس connection کے ساتھ آپ نے اپنا connection establish کرنا ہے ٹھیک اچھا اس کے بعد دوسری یہ چیزیں SQL سے جتنے بھی ہمارے object create ہوں گے وہ آپ کے SQL client کی جو library ہے اس میں یہ define ہوئے ہوتے ہیں تو ان چیزوں اس کو ان کو use کرنے کے لئے آپ کو یہ name space جائے یہ add کرنے پڑتی ہے اس کے بعد ہم نے ایک method لکھا ہے open connection کا ٹھیک ہے ہم نے ایک function لکھ لیا یہ ہم use کریں گے جب ہم نے database کے ساتھ connection open کرنا ہوگا ٹھیک اس کے اندر ہم نے کیا کرنے کی جو ہم نے SQL connection کا object create کیا تھا کون کے نام سے ٹھیک اس کو initialize کر رہے ہیں new SQL connection کر کے اس کو ہم string connection string pass کر دیں گے یہ والی ٹھیک ہے اس کے بعد اس پہ ہم method call کریں گے open کا ٹھیک ہے کون جو object تھا یہ والا object اس پہ ہم نے open کا method call کرنا ہے تو آپ کا connection جو ہے وہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے second method ہمارا close connection جب آپ نے کام اپنا کر لینا ہے database کے ساتھ communication کر لینا ہے ٹھیک ہے data retrieve کر لیا ہے تو اس کے بعد connection close کرنا ہے اس کے لئے ہم جو function use کریں گے وہ close کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے function execute query کا function ٹھیک ہے جب آپ نے اپنی application سے data database پہ send کرنا ہے جیسا کہ اگر آپ نے data insert کرنا ہے update کرنا ہے یہ delete کرنا ہے تو اس کے لئے آپ یہ والا function use کریں گے execute query اگر آپ نے data وہاں سے drive کرنا ہے select query جب ہم use کریں گے تو اس کے لئے ہم نے data rater کا function use کرنا ہے execute query کا function کیا کرے گا اس کو ہم نے variable pass کرنا ہے جہاں پہ ہم اس کو call کریں گے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم اس کو string type کا query pass کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے یہ query ہم نے SQL command object create کرنا ہے cmd کے نام سے ٹھیک ہے اس کو initialize کر رہے ہیں اس کو دو چیزیں pass کریں گے ایک تو ہم نے open object open کیا تو وہ pass کر دیں گے second یہ جو query ہم یہاں سے pass کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا یہ command کا object جو ہے SQL کی command object آپ کا ready ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے command پہ cmd subject پہ execute query execute non query کا فنکشن کال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ query آپ کی execute ہوگی اور result میں کیا ہوگا آپ کو number of effect rows جانا وہ return ہوگی کیا آپ کی کتنی rows effect ہوئی ہیں اس query execute ہونے کے result میں اس کو ہم compare کر لیں گے zero کے ساتھ ٹھیک ہے اگر وہ اپنی true ہوگی یعنی more than one zero ہوئی تو آپ کو return کر دیا جائے گا true ہم true return کر دیں گے otherwise ہم false return کر دیں گے ٹھیک ہے true ہم return کریں گے let's mean کے مارا یہ query successfully execute جو ہوگی ہے اور اگر ہماری query execute نہیں ہوگی تو ہمارا یہ جائف کی statement جو ہے یہ ہماری query false ہو جائے گی ٹھیک ہوگا اسی طرح سیم جو ہے ہم نے پھر SQL data reader کا جو function ہے یہ ہے اس میں بھی ہم string queries کو pass کریں گے command کو object ہم نے اسی طرح سیم تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ data read کرنے کے لئے SQL data reader type کا object جو ہے وہ declare کرنا ہے DR کے نام سے ہم نے یہ جو ہے object کا name یہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جب basically اس class کا name ہوتا ہے type ہوتی ہے یہ آپ نے same یہی لینی ہے اس کے بعد اس command پہ ہم execute reader کا function call کریں گے تو یہ کیا کرے گا آپ کا database سے data read کر کے آپ کے DR object میں store کروا دے گا ٹھیک ہو گیا اور آپ نے یہ ہی پھر اس کا DR return کر دینا کی کیونکہ اچھا یہ ہو گیا آپ کا database کی file ٹھیک ہے ابھی ہم انہی function کو use کریں گے database کے data send کرنے کے لئے بھی اور وہاں سے retrieve کرنے کے لئے بھی تو واپس اپنے login کی back end code کی طرف آ جاتے ہیں جہاں سے ہم اپنا login code accept کر رہے ہیں اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے یہ سمجھنا ہے کہ ہم database سے data extract کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہو گئے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اس class کا object create کرنا ہے ٹھیک ہے database ہماری اس class کا نام تھا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں class کا نام database تھا ہماری ٹھیک ہے ہم نے database class کا object create کرنا ہے ڈی بی کے نام سے نیو کر کے اس کو initialize کر لیں گے اس کے بعد اس object پہ open connection کا method call کرنا ہے یہ جو ہم نے یہاں پہ open connection کا method call کیا تھا ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا آپ کا database کے ساتھ connection open ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ string type کا variable لینا ہے admin mail اور string type کا variable لینا ہے admin password ٹھیک ہے دو ہم نے variable declare کر لیے admin mail میں ہم کیا کریں گے جو ہمارا text box تھا جس میں ہم نے email enter کرنی تھی ٹھیک ہے اس کی id ڈاٹ text کی property call کریں گے جب میں آپ کو بتایا تھا یہ اس کیا کرے گا کہ آپ text box میں جو value ہوگی وہ آپ کی اس variable کو assign کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے اس text box ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کا ڈی ہم نے admin login email ڈی ہے اس کی admin login password text box same ڈی ہم نے یہاں پہ use کی ہیں email کی جو email کے text box سے اس کی value کو stat کرنے کے لیے اور password سے password کی value کو ٹھیک ہے ہم نے یہ دو local variables میں یہاں پہ ان کی value store کر لی اب آجاتی ہے query آگے آپ نے جو database سے جتنی بھی communication کرنی ہے data store کرنا یا retrieve کرنا وہ اپنے query کی form میں ہم basically database پہ send کرتے ہیں یا execute کرتے ہیں select کی query جو ہے وہ use ہوتی ہے جب آپ نے database سے data extract کرنا ہوتا ہے receive کرنا ہوتا ہے اس کیلئے جو ہے آپ select all from admin یہاں بھی ہم select all from لکھتے ہیں یہ ہماری query کا wording native wording ہے اس کے بعد آپ نے جس table سے from کے بعد آپ نے table کا نام لکھنا ہوتا ہے اب کیونکہ ہم نے admin کے table سے data retrieve کرنا ہے یہ ہمارا debut.admin ٹھیک ہے یہ admin کا table ہے ہم نے admin کا table لکھ لیا ٹھیک اس کے بعد ہم یہ condition لگا رہے ہیں کہ admin کے table سے data select کرنا ہے where admin email is equal admin mail یہ جو تھی ٹھیک ہے where جو ہے ہماری condition کے لئے use کرتے ہیں admin email جو ہے یہ ہمارے column کا نام ہے اب اس میں جہاں پہ میں table open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی admin email آپ کا یہ column ہے admin password آپ کا دو اب ہم نے admin email کے column میں اس کو equal کر کے text box کی value اس کو compare کریں گے ٹھیک ہے اور admin password کا column دیکھیں اس کے بعد ہم جو اس میں password text box میں لکھا ہوگا اس کی value مارپس یہاں پہ تھی اس کے ساتھ compare کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم نے admin email کا column equal آگے ہم نے یہ value دے دینی ہے یہ جو ہے value آپ concatenate کر رہے ہیں string کے ساتھ یہاں پہ ہم نے string ختم کی اس کا plus کا جو symbol ہے وہ c shop میں concatenation کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے variable اور string کو جوڑنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم email جو value وہ ہم اس کو sign کریں گے اس کے بعد end لگائیں گے end یہاں پہ ہم use کر رہے ہیں تاکہ آپ کی یہ value value بھی match ہو اور یہ value value بھی match ہو تب آپ نے اس کا data جو ہے وہ pick کرنا ہے ٹھیک ہے جب ان دونوں کی value match ہوگی تو آپ کا وہ data یا وہ row جو ہے وہ آپ کی وہاں سے select ہو جائے گی جب آپ کی یہ condition match کرے گی ٹھیک ہے تو وہ value آپ کی یا وہ row جو ہے وہ select ہو جائے گی اگر یہ value آپ کی match نہیں کرے گی اس میں ان کے آپ کا email یا password آپ کا database میں match نہیں ہو تو وہ row آپ کی select نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے یہ query صرف یہاں پہ لکھی ہے اب اس کو execute کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم نے یہ جو db کا object بنایا تھا database class کا اس پہ data reader کا function call کریں گے اور اس کو یہ string type کی query کا variable pass کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ database کی class میں میں نے آپ کو بتا دوں دوبارہ پھر دکھا دیتا ہوں یہ والا data reader کا function جو ہم call کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم string type کی query پاس کر رہے ہیں یہ کیا کرے گا آپ کا database سے data retrieve کر کے آپ کو sql reader type کی object میں return کر دے گا اس object کا نام ہم نے reader رکھا ہوئے اس کے بعد اس reader کا جو object ہے اس پہ ہم has row کی property call کریں گے تو has row کی property ہمیں true return کرتی ہے اگر آپ کی جو ہے وہ وہاں پہ row return ہوئی ہوں کوئی بھی row اگر آپ کی return ہوئی ہے آپ کو true return کرے گے ادھر وائز آپ کو یہ false return کرے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی row بھی return نہیں ہوتی یعنی select query جو آپ نے execute کیے اس کے result میں اگر آپ کی کوئی zero row return ہوئی ہے تو آپ کو یہ false return کریں گے تو اس بیس پہ ابھی ہم نے یہاں پہ login کی authentication کر لیں گے اگر تو ہمیں یہ condition match ہو گئی آپ کی تو آپ کی وہ row جو ہے وہ آپ کو select ہو جائے گی اور وہ return کر دی جائے گی آپ کو leader object میں ٹھیک ہے تو آپ کا has row property آپ کو پھر true return کر دیکھا کیونکہ آپ کو ایک row return ہوئی ہوگی تو اگر آپ کو وہ true return کرتا ہے رسمین آپ کا user authenticate ہو گیا ہے اس کے بعد ہم یہ آگے further operation کرتے ہیں اگر آپ کو یہ false ہو جاتا ہے یہاں پہ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی statement یہ false ہو جائے گی اور آپ کو یہ block skip ہو گئے آپ اس statement سے باہر آ جائیں گے یہاں پہ تو اس میں سے آپ کی user کی authentication نہیں ہوئی ہوگی اچھا اب اس کے بعد اگر آپ کی authentication user کی ہو جاتی ہے آپ اس بلاغ میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے کہ while reader.read یہ کیا کرے گا آپ کی یہ database یہ data آپ کی جو reader میں جو row select ہوئی ہوگا ہم اس کو read کر رہے ہیں سیشن جو ہے یہ variable ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ایسا variable ہوتا ہے جو آپ کے ہر page پہ available ہوتا ہے ٹھیک اگر آپ ایک page سے دوسرے page پہ نہیں ہوگی پیج کون سے یہ ہے یہاں پہ جو آپ کے ٹھیک مختلف ایک اس کے site کے اندر مختلف page پہ آپ آگے سے فضل آگے جاتے ہیں تو session variable میں جو آپ نے data store کیا ہوگا وہ آپ کے session میں store رہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ session کا name دے دیں گے user type and when اس کے بعد session میں آپ user id جو ہے وہ user login ہو رہا ہے اس کے id آپ store کر لیں گے سیم اسی طرح جو ہے user name اور user email جو ہے وہ آپ یہ جو ہے یہ column name ہے تھی admin id جو ہے آپ کے یہ column name ہے یہ reader کے اندر کیونکہ reader کے اندر وہ return ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کو آپ جو column name دیں گے تو آپ کو اس column کی value جو ہوگی جو آپ کی select ہوئی ہوگی وہ آپ کو return کر دے گی اس طرح admin name جو ہے وہ آپ کے یہ admin name کی value کو return کرے گا اور reader admin email جو ہے وہاں کی email کی ٹھیک ہے یہ اپنے values آپ نے session میں store کر لی ہیں اس کے بعد آپ نے database connection close کرنا کیونکہ ابھی آپ کا یہاں پہ database سے کام جو ہے وہ ختم ہو گیا آپ نے ڈی بی جو database کا object تھا اس پہ آپ نے close connection کا function call کر کے اس کو connection close کر دینا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے response not redirect کے ذریعے یہ function call کرنا ہے response not redirect یہ function آپ کا کیا کر رہا ہے کہ آپ کو دوسرے پیج بھی navigate کروا رہا ہے ایڈمن نیوگیشن کا مقام پہ کر رہا رہا ہے کہ ایڈمن کے فولڈر میں student registration .aspx کا پیج ہے یہ آپ کا ایڈمن کا فولڈر ہے اس کے اندر student registration یہ ہے اس پیج بھی ہم اس کو آپ کو navigate کروا دے گا ٹھیک ہو گئی یہ آپ کا login کا پیج ہو گیا ہے تو آپ کا user login ہو گیا اور وہ آپ جو ہے وہ registration پیج بھی آگیا ہے ابھی next جو ہے مارے پاس یہ ہے ایڈمن کا فولڈر ہے جو ایڈمن اس کے اندر فونکشنلٹی کر رہا ہے اس کے اندر ہم نے ایک جو ہے یہ ہیڈر پیج بنایا ہے ماسٹر پیج اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے ماسٹر پیج اگر آپ نے کیسے یہاں پہ لے کے آنا ہے نیا فارم کو بنانا ہے یا نیا پیج آپ نے بنانا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے جس فولڈر کے اندر بنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ایڈ کا option ہوتا ہے یہاں سے ایڈ میں آئیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ ایک نیو آئٹم بھی کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس سارے ٹیمپلٹ جو ایڈا شو ہو جائیں گے یا اب یہاں پہ اگر اپنے ماسٹر خالی ماسٹر پیج بنانا ہے تو آپ ویب فارم ماسٹر پیج بنا لیں اگر آپ اپنے ماسٹر ویب فارم بنانا ہے وید ماسٹر پیج تو آپ وید ماسٹر پیج بنا لیں گے اگر آپ نے سمپل سٹینڈ آلون ویب فارم بنانا ہے تو آپ اس پہ کلک کر لیں ٹھیک ہے یہاں ہمیں مختلف جاوہ سکرپٹ کی فائل، سٹائل شیٹ، ایش ٹی میل پیج یہ سارے مختلف قسم کی پیج آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں اگر زیادہ اور مختلف ٹیمپلیٹ اگر مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نیو آئٹم پر کلک کریں تو یہاں پر اس کے سارے ٹیمپلیٹ جو ہیں وہ فائلز کے آ جائیں گے ہمارے جو رزارہ تر یوز ہوتے ہیں ویب فارم ہم کریٹ کرتے ہیں جگہ آپ نے سیمپل ویب فارم سٹینڈالون بنانا ہے جس میں آپ اس کا ہیڈر یا ماسٹر فرید کہہ لیں وہ یوز نہ کر رہے ہوں اگر آپ نے ماسٹر پیج والا بنانا ہے تو آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے یہاں سیلیکٹ کر کے اس کو یہاں سے آپ نیم دے دیتے ہیں تو آپ کا ایڈ کریں گے تو آپ کا ایڈ ہو جائے گا اب ماسٹر پیج کے اندر آپ نے کیا کرتے ہیں ماسٹر پیج جو ہے جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بھی آپ پیج بائن کرتے ہیں تو ٹاپ پہ آپ کی یہ کوڈنگ شو ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کا یہ والا کوڈ شو ہوگا اب ماسٹر پیج یہاں پہ دیکھیں تو ماسٹر پیج کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہماری جتنی بھی ہیڈنگ تھی یا دیکھیں یہ ٹاپ والی صرف ہینڈنگ جو ہے یہ ہم نے ماسٹر پیج کیونکہ یہ ہمارے سارے پیجوں کے اوپر رینڈل ہونی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا کورڈ ہم ہر پیج پہ لکھیں ہم نے اس کو ایک لگ ماسٹر پیج میں لکھ لیا ہے اس کے بعد ہم ہر پیج کے اوپر اس ماسٹر پیج کو پہلے ڈراؤ کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے کرواتے ہیں میں بھی آپ کو دکھا دوں کو کورڈ کیا سکا ہم نے جسٹ اس کو یوز کرتے ہیں ماسٹر پیج تو وہ اس کو اچھا اس میں آپ نے جو ہے وہ اپنا ہیڈر جو ہے وہ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ٹاپ کی جو ہماری انفرمیشن ہے جتنی بھی ہماری ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹاپ پہ یہ ہمارا لوگا ہے یہ سمجھیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیوگیشن کے بٹن ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا وہ ہیڈر ون جو ہے نا وہاں پہ سٹوڈن ریجسٹریشن کا جو ہیں لوگو ہے وہ ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کے نیچے نیوگیشن کے سارے بٹن ہے یہ لاگ آؤٹ کا بٹن ہو گیا یہ لاس پہ جو ہمارے لیبل ہم یوز کر رہے ہیں کہ یوزر ٹائپ ایڈمن کی ٹھیک ہے یہ دو لیبل اس کے لیے یوز ہو رہے ہیں اس میں جو ابھی مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے کنٹینٹ پلیس ہولڈر ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے کنٹرول ہے کنٹینٹ پلیس ہولڈر ہے اب ماسٹر پیج جو بھی ماسٹر پیج سے ڈرائیو کرے گا پیج جیسے یہ سارے پیج ماسٹر پیج سے میں نے ڈرائیو کی ہوئے ہیں تو ان کے اندر جیسے ابھی یہ میں یہ اوپن کروں گا تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کے اندر کوئی ہیڈر پیج نہیں ملایا ہیڈر شیڈر نہیں ملایا جس طرح ہاں ایش ٹی میل کا ہیڈر پیج ہوتا ہے ہیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں اس کا ٹائٹل اور اس کی جو لنک فائلز ہوتی ہیں باڈی ٹائٹ ٹھیک ہے یہ ہم ابھی ہم جو سلیو پیج ہیں ہمارے اس میں نہیں بنائے وہ اس کے اندر ہم صرف جو ہے وہ اس کا کنٹینٹ جو ہم نے شو کروانا ہے پیج کا وہ بنا دیں گے ٹھیک ہے اس کنٹینٹ کے اندر اس کنٹینٹ اس کا کنٹرول ہے اس کے اندر دیکھیں جیس کے اندر ہوں جو ملاسٹر پیج کا کنٹینٹ پلیس پلیسولڈر ڈروان ہے تو یہ جو نے بھر پیج کیسے کی کی سوراغٹ جو آئی ڈیا آپ نے دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی آئی ڈیا کنٹنٹ پلیس اوڈر ون اب اس پیج کا جتنا بھی کنٹنٹ ہوگا وہ آپ کے اس ماسٹر پیج کے اس پورشن کے اندر جو ہے وہ ایمیڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہوگی یہ ماسٹر پیج تھا اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا جو ہم لاغن کرتے ہیں تو ہم سٹوڈنٹ ریجسٹریشن پیج پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو سٹوڈنٹ ریجسٹریشن پیج ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ پینل ہے یعنی کہ ڈیو ہے آپ کی مین ٹھیک ہوگی یہ ڈیو ہے میں اس کے اندر ہمارے پاس مختلف ٹیکس باکس ہیں جس میں ہم سٹوڈنٹ کی انفرمیشن انٹر کرتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہم سب میٹ کا بٹن کلک کرتے ہیں تو وہ ہمارا ڈیٹا جو ہے سب میٹ میں چلا جاتا ہے کیسے جاتا ہے چلے ہم اس کو دکھاتے ہیں یہ لیبل ہے سب سے پہ ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ریجسٹر نے اس ٹوڈنٹ کا یہ جو ہے اس کے بعد اس پی ٹیکس باکس ٹیکس باکس ٹیکس باکس ٹیکس باکس ہم کو جو یوز جو ہیں یہ مختلف ہیں بس آگے جائیں گے تو ہمارے پاس گریڈ بیو ہوگا ہے جس کے اندر ٹیبل کی فارمور ہے آپ ڈیٹا ڈسپلی کروڑا ہے ٹیک یہی چیزیں بار بار یہی چیزیں یوز کریں گے جس کیا ہے کہ ان کے مختلف پروپرٹی جو ہیں نا مختلف نیم جو ہیں نا اسے نا جسٹیج ہو جائے گے ٹیک ابھی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ٹیکس باکس بنا لینے ہیں سٹوڈنٹ کا نیم آگیا کونٹیکٹ آگیا آگیا ہے ٹیک ہے یہ ایک ڈراب ڈاؤن لسٹ بنائی ہے ہم نے ٹیک ہے یہ ڈراب ڈاؤن لسٹ ڈراب ڈاؤن لسٹ نہیں ہے کہ جو اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کے جو سٹوڈنٹ کی کلاس ہوگی اس کی جتنی بھی کلاسز ہوں گی وہ ہوں گی ٹیک ہے یہ جو ہیں ہم ڈیٹا بیس ایک سٹیکٹ کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیک ہے پہلے آپ دیکھ لیں باقی جو ہیں وہ ٹیکس باکس ہے آپ کے ٹیکس باکس انجولمنٹ کا ہے ایمیل کا ہے اور یہ آپ کے فائل اپلوڈ کا ٹائے گیا ٹیک ہے کنٹرول ہے جس میں آپ فائل سلیکٹ کریں گے یوزر کی یا فوٹو اپ سلیکٹ کریں گے اس کی ٹوڈنٹ کی اور وہ وہاں پہ آپ سرور پہ اپلوڈ کریں گے لاسٹ پہ ہمارا یہ بٹن ہے ٹیک ہے وہ ہی سیم بٹن جس جس کے ساتھ ہم نے ایک ایمیٹ جو ہیں وہ بائن کی ہوگا آن کلک کا ٹیک ہے یہ آن کلک کا جب بٹن کلک کریں گے تو آپ کے یہ جو فنکشن ہے یہ آپ کا کال ہوگا یہ فنکشن کہاں پہ ہوگا یہ آپ کے بیک انڈ بینڈ ڈیفائن ہوگا ٹیک ہے یہ ریکسٹ سب بٹن ٹیک ہے باقی سارے وہی ٹیکس باکس ہیں ان کی پروپرٹی آئی ڈی جو ہوتی ہے اس پہ ڈاوٹ ٹیکس کی پروپرٹی کال کر کے ہم اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈریو کر لیں گے یہاں پہ ایک چیز جو لگ گیا یہاں پہ وہ ڈراب ڈاؤن کی ہے ڈراب ڈاؤن کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے ڈراب ڈاؤن کی شکل میں آپ کے کنٹرول میں ویلیو وہاں پہ ڈسپلی کرواتے ہیں جیسے یہ اچھا اب اس کے اندر ایک تو یہ سیلیکٹڈ آئیٹم لکھا سیلیکٹ کلاس کا جو ایک آئیٹم ہم نے ڈالا ہوا ہے باقی آئیٹم کہاں سہیں گے باقی ہم نے اس کے ساتھ یہ ڈیٹا سورس جو نا یہ بائنڈ کیا ہوا یہ دیکھیں ٹیک ڈیٹا سورس کیسے بائنڈ کرتے ہیں آپ یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آئیں چوز ڈیٹا سورس اگر آپ کوئی بھی ڈیٹا سورس ڈیٹا بیس جب ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو کنفیگر اس کو جب آپ اس کو بائنڈ کرتے ہیں فرس ٹائم وہاں سے تو آپ کو اس طرح کی ونڈو شو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اپنے اس کے کنیکشن سٹرنگ ٹھیک ہے نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ اس کنیکشن سٹرنگ جو ہم نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی آپ کے پھر ٹیبل ہوں گے وہ آپ کے یہاں پہ شو ہو جائیں گے آپ نے پھر جس ٹیبل سے ڈیٹا جو ہے وہ اس کے ساتھ بائنڈ کرنا بھی جیسے ہم یہاں سے کلاسز کا جو ڈیٹا وہ بائنڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کلاس کو سلیکٹ کریں گے اس کے کولم آ جائیں گے جس سے اس کولم کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کر کے وہاں پہ ڈسپلی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کنسرن جو ہے وہ یہاں پہ نیچے آپ کا کورڈ بھی جنیٹ اٹھتا رہتا ہے ٹھیک ہے جیسے بھی آپ کا یہ اسکیل ڈیٹا سورس کا کورڈ ہے اس کی آئیڈی اسکیل ڈیٹا سورس انڈر سکور کلاسز ہے یہ آئیڈی آپ یوز کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیٹا سورس آئیڈی ہے نہیں اس کے ساتھ جو ڈیٹا سورس بائنڈ ہے اس کے آئیڈی آپ دہیں گے اس کے پر ڈیٹا ہے ٹیکس فیلڈ ٹیکس فیلڈ کیوں کہ آپ اپنے وہاں پہ دیکھا ہوگا آپ نے ایک سے زیادہ کولم سلیکٹ کی ہے تو جس کولم کی ویلی آپ ایزے ٹیکس شو کروانا چاہتے ہیں اس کو ٹیکس اور جس کی ویلیو آپ ایزے جس کولم کو آپ ایزے ویلیو شو کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ اس کے بعد اپنڈ ڈیٹا باؤنڈ آئیٹم یہ ٹرو کرنے گا ہے اس پروپرٹی کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کے آئیٹم ہوگا ہے ان کے ساتھ وہ بائنڈ کرے گا نہ کہ اس کو ریموو کر کے اس کو ریپلیس کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ہی نیکس ٹر ایٹم بائنڈ کر دے گا آٹو پوسٹ بیک ٹرو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ویلیو چینج ہوگی تو یہ آٹومیٹکلی سرور پہ پوسٹ کر دے گا اس ویلیو کو بیک اینڈ کی طرف آتے ہیں اب جب ہی وہ بٹن کلک کریں گے یہ جو ہمارے پاس بٹن ہے سب میٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم نے آن کلک کا ایبنڈ جو ہے وہ بائنڈ کیا ہوا ہے ریکویس سب میٹ بٹن یہ فنکشن آپ کا کال ہوگا ٹھیک ہے یہ فنکشن آپ کا کال ہوگا اس کے اندر ہم سب سے پہلے کیا کر رہا ہے اس کے اندر ہم نے سٹرنگ فائل نیم یہ ویریبل کریئٹ کیا ہے اس کو انیچلی اپلوڈ نہ اپلوڈ ہم نے جو ایک سٹرنگ سائن کر دی ہے یہ ہم یوز کریں گے جو ہم نے فوٹو سائن کرنی ہے جو فوٹو اپلوڈ کرنی ہے اس کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے یہ سٹوڈ سٹوڈنٹ فوٹو ڈاٹ ہیس فائل سٹوڈنٹ فوٹو کیا ہے یہ آپ کی یہاں پہ ہم نے جو ایک فائل اپلوڈ یہ جو ٹھیک ہے یہ کنٹرول بنایا تھا اس کا آئی ڈی جو ہے سٹوڈ فوٹو ہے یہ کنٹرول کون سا یہ والا کنٹرول ہے اس کا ٹھیک ہے جہاں سے ہم براوز کریں گے اور اس کو سٹوڈ یوزر کی فوٹو جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے اس کے لئے یہ کنٹرول ہے ٹھیک ہے فائل اپلوڈ کا کنٹرول ہے اچھا یہ کنٹرول کہاں سے آتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ فلان کنٹرول انسرٹ کر دیں تو یہ ٹول بوکس ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ سارے کنٹرول یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے یہ بٹن کا کنٹرول ہے کلینڈر ہے چیک بوکس ہے ڈراپ ڈاون لیسٹ جو ہم یوز کرے ہو یہ ہے فائل اپلوڈ ابھی ہے جو ہم فائل اپلوڈ کا یہ بولا جہاں یہاں سے اپ ڈراپ کر کے ادھر آپ سوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے اچھا ہیس فائل جو ہے آپ کی پروپٹی جو اس کی فوٹو اپلوڈ فائل کا کنٹرول ہے ٹھیک ہے اس کی آئی ڈیا ہم نے اسٹوڈ فوٹو ہے اس پر ڈاٹ ہیس فائل کی جو پروپٹی ہے جب ہم یہ کال کریں گے تو یہ ہمیں بتائے گا کیا ہے کہ فوٹو سیلیکٹڈ ہے یا نہیں ہے ٹھیک اگر وہ سیلیکٹڈ ہوگی تو آپ کی ایف سٹیل اپرو ہو جائے گی تو آپ یہ بلوڈ ایکزیکیوٹ کریں گے آدھر وائز آپ کی فالز ہو بھی تو آپ کا یہ جو ایف کا بلوڈ ہے یہ ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا ٹھیک اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ٹرائی کی ایچ کا بلوڈ لکھ لکھ لیا اس میں ہم کیا کر رہے ہیں جو فائل نیم پاتھ دارٹ گیٹ فائل نیم ٹھیک اب یہ فنکشن ہم کال کر رہے ہیں اور اس کو ہم پاس کر رہے ہیں سٹوڈیو فوٹو دارٹ فائل نیم یہ جو سٹوڈیو فوٹو کا ایڈیا ہے دارٹ فائل نیم اس کے پروپرٹی ٹھیک یہ دیکھیں تو اس کا بھی نیچے بتا رہا ہے آپ کو گیٹ دی اپلوڈ کنٹرول یہ اس کا اپلوڈ پاتھ جو ہے جو فائل آپ اپلوڈ کرنا ہے اس کا اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو اس پہ ہم سیو اس کا فنکشن کال کریں گے اور اس کو ہم ہم جہاں پہ ہم نے جس ڈریکٹری میں اپلوڈ کرنا ہے ہم اس کو اس ڈریکٹری کا نام جہاں پہ پاتھ دیں تو سرور ڈاٹ میپ پاتھ یہ جو ہے یہ آپ کو شوکر تھا کہ جہاں پہ آپ پہ یہ سرور کا کوڈ پڑا ہے سٹارٹ یہ یہ والا کا سلوشن تو اس کے اندر ہم نے یہاں پہ ایک فولڈر بنائے وہ یہ ہے سٹوڈنٹ فوٹو کا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ فوٹو فولڈر کا ہم نے نام دیا سلیش اس وقت ہم نے یہ جو فائل اپلوڈ کر رہے ہیں اس کا نائم دے دیں گے تو یہ آپ کی اس فولڈر میں یہاں پہ سیو ہو جائے گی اپلوڈ ہو جائے گی فوٹو اگر آپ اس میں کوئی ایرر آتا ہے تو آپ کا کیس بلاک رن ہوگا یہاں پہ ہم میسج جو ہے وہ یہ لیبل میسج ڈاٹ ٹیکس کر کے اچھا یہ لیبل میسج جو ہے یہ آپ کے یہاں پہ ڈیفائن ہے یہ ہونا ٹھیک ہے یہ آپ اگر اس کو ڈیزائن میں دیکھیں تو بٹن کے نیچے یہاں پہ ایک لیبل سے انیشیلی یہ اس کی سٹیٹ ہائیڈ ہوتی ہے جو ہی آپ کو میسج ڈسپلی کروانا چاہے تو آپ اس کو یہاں پہ ڈسپلی کروانے گی اگر ایرر آتا ہے تو ہم یہ میسج جو ہے یہاں پہ اس میں ڈسپلی کروانے گی اب یہاں پہ آپ کی فوٹو جائے ہو یہ اپلوڈ ہو گی ہے ٹھیک ہے فوٹو اپلوڈ ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جتنے بھی اس کے سٹوڈنٹ کے یہ نیم اور جتنے بھی پارٹیکلر تھے ہم نے وہ اکسیس کرنا ہے کرنا ہے کہ ماں میرے بتایا کہ آپ نے یہ ویڈا لوکل ویڈیبل کر لینا اس کے کنسرر اور اسکی v Kris mostrar جوس reviews کہ میں سے id.tacs کی کروٹی کارل کریں گے تو ٹیک چوراں سے وہ اس کی بالیو کریں گے وہ کیا کرے گا اپنی جو ڈراؤڈا کی جو ویلیو سیلیکٹ ہوئی ہوگی آپ کو وہ ویلیو آپ کو ریٹرن کر دے گا ٹھیک ہے وہ آپ اس ویریبل میں سٹور کر لیں گے فوٹو جو ہے وہ ہم نے جو پر فائل نیم ایک سٹیٹ کیا ہے فوٹو کی ٹھیک ہے وہ فائل نیم ہم نے آپ اس کو دینے گا اس کے بعد سیم وہ ہی اپنے ڈیٹا بیس کا کنیکشن ڈیٹا بیس کا ویریبل بنانا ہے اس کو کنیکشن اوپن کرنا ہے پہلے جو ہے لاغ ان کے میں ہم نے سیلیکٹ کی کیوں ریوز کی تھی کیونکہ ہم نے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا اکسٹرٹ کرنا تھا ابھی ہم نے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے انسرٹ انٹو ٹھیک ہے یہ ہم لکھیں گے انسرٹ انٹو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس ڈیٹا بیس کے جس ٹیبل میں آپ نے انسرٹ کرنا ہے اس کا نام ٹھیک ہے ڈیو ڈاٹ سٹوڈنٹ یہ آپ کو اس کا کمپلیٹ جو ہے وہ نیم ہوتا ہے اگر آپ اس کو اس کے پر غیر بھی لکھ دیں گے اگر کنفلیکٹ نہ ہے یہ اس لئے کمپلیٹ لکھتے ہیں اگر آپ اس کے بغیر خالی جیسٹ سٹوڈنٹ بھی لکھ دیں گے جیسے ڈیو ڈاٹ سٹوڈنٹ ہے یہ ایکشلی اس کا جو ٹیبل کا نیم ہے وہ سٹوڈنٹ ہے ٹھیک اگر آپ یہاں پہ صرف سٹوڈنٹ لکھ دیں گے تو بھی آپ کا چل جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ ویلیوز لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے ہم نے یہاں پہ ویلیوز ان کے ایکسٹریکٹ کی ہے نیم کانٹیکٹ ڈریس وہ ہم نے پاس کرنی ہے اس کو ٹھیک ہے اس فارمنٹ میں کے سنگل کوٹ ڈبل کوٹ پھر پلس نیم یہاں تک اس کا کومہ سے ہم نے اس کو سیپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے نیم کس ترتیب میں دینے یہ ہم نے جو ہے یہاں سے دیکھ لینا ہے جیسے ہم سٹوڈنٹ کریں گے کلیک آئی ڈی جو ہے یہ آپ کی آٹو انکرمیٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے جا کے ڈیزائن میں جائیں گے یہ دیکھیں یہ اس پر پریمیری کی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی پریمیری کی ہے جو آپ یہ کی جو بنی ہوئے ساتھ اس کے بعد ہم نے اس کو یہ جو انٹیٹی سپیسیفکیشن ہے یہ اس کی آن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو آف کرنا چاہتا ہوں انٹیٹی انگریمنٹ وان یعنی کہ ہر دفعہ جب نیا ریکارڈ انٹر ہوگا ہے یہ آپ کو اس کی ویلیو جو ہے وہ وان سے جو ہے انگریمنٹ کر دے گا ٹھیک ہے خود و خود یعنی میں اس میں وان سے انکریز کرتا ہو اس کی ویلیو انسٹ کرتا ہے اس کو ہم نے اس کالو کو ہم نے آٹو انکریمنٹ کیا ہوا اس لیہا ہم اسی ویلیو وہاں سے انسٹ نہیں کریں گے اپنی کیوری سے اس کے بعد سے ہم نے پھر پہلے جو ہے سٹوڈنٹ نیم کرنا ہے پھر کونٹیکٹ سٹوڈنٹ اڈریس پھر کلاس آنی چاہیے پھر آپ نے اس جس ترتیب سے یہ ہے اسی ترتیب سے آپ نے یہاں پہ پہلے آپ نے نیم اس کو مرس اپنے کر کے پھر کونٹیکٹ دے دینا ہے اپنے جو جتنی بھی آپ کی ڈیٹا بیس میں ویلیوز ہیں کالمز ہیں اپنے اتنی ویلیوز یہاں پہ کمپلیٹ کرنی ہے وہاں سوائے پہلے کے جو پہلا ہے وہ آپ کی جو ہے آٹو انکریمنٹ کیا ہے ٹھیک وہ آپ کی خود بخود نسٹ ہو جائے گی یہ اپنے کیوری جو ہے وہ یہاں پہ لکھ لیا اس کے بعد ایگزیکیوٹ کرنے کا وہی طریقہ ہے جس طرح ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ ایف کے اندر ڈی بی ڈاٹ ایگزیکیوٹ کیوری کا فنکشن کال کریں گے ڈیٹا بیس سے ٹھیک ہے یہ ڈی بی کیا تھا یا اپنے ڈیٹا بیس کلاس کا ابجیکٹ یا آپ نے یہاں پہ کرییٹ کیا یہ ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ایک میتھڈ ہے ایگزیکیوٹ کیوری یہ جو ہے صرف سلیکٹ کی کیوری کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ جو ہے باقی آپ کی اپ ڈیٹ انسیٹ اور ڈیلیٹ تینوں کے لیے یوز ہوگا اب مئو فنکشن آپ نے کال کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ٹرو یا فالس ریٹن کرتا ہے فنکشن اگر آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کی کیوری ایگزیکیوٹ صحیح ہو جائے یہ تو ٹرو اگر آپ کی کیوری میں کوئی ایرر ہوگا تو یہ فالس ریٹن کریں ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو اس سٹیٹ میں جندر کر رہے ہیں جب یہ آپ کا فنکشن یا کیوری ایگزیکیوٹ کیوری کا فنکشن آپ کا رن ہوگا تو آپ کی جو اس کا ریٹن ویلی ہوگی وہ ٹرو یا فالس ہوگی اگر ٹرو ہوگئی ہے تو اس میں آپ کی کیوری جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ سکسیسفلی انسیٹ ہوگئے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے جو لیبل میسج تھا ہمارا یہ والا ٹھیک ہے اس پہ ہم کیا کریں گے اب ڈاٹ ویزیبل ٹرو اس کو ہم ویزیبل ٹی اینیشلی اس کی ہائیڈ ہوتی ہے تو ہم اس کو ویزیبل ٹرو کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو فور کلر ہے اس کا جو ٹیس کا کلر ہے وہ کلر ڈاٹ بلیو کے ذریعے اس کا کلر بلیو سیٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کی جو ویلیو ہے ٹیس کے ساتھ سٹوڈنٹ کریئٹڈ سیکسیسفولی کا میسج ڈسپلی کروا دیں گے ٹھیک ہے ابھی اگر آپ پہ یہاں پہ فالسٹر نہ تھا یعنی کوئی ڈیٹا انسٹ نہیں ہوا کوئی ایرر آگیا تو ہم یہاں پہ ایرر میسج ڈسپلی کروا دیں گے سوری ایرر ان کریئٹنگ ٹھیک ہے اس کا کلر ریڈ ہم نے یہاں پہ سیٹ کر دیا یہاں پہ بلیو تھا اس کا رہن ہے آپ کو یہاں پہ اس طرح یہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ سٹوڈنٹ ایڈ ہو گیا سیکنڈ جو ہے آپ کا اگلہ جو بکھا گیا وہ سٹوڈنٹ میں نے ایمیٹ گیا پیج ہے اچھا اس میں جو ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ اب چیز یہ آگیا ابھی ہم نے اس میں ڈیٹا بیس جو سٹوڈنٹ ہے ان کے رکارڈ کو ٹیبل کی فارمین پہ یہاں پہ ڈسپلی کروا دیں ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے اچھ ٹی ایمل میں ہم جیسے ٹیبل بناتے ہیں اسی طرح اس پی ڈانٹ میں اس کی جگہ جو ہے ہم گریڈ ڈیو کا جو ہے وہ کنٹرول ڈیوز کرتے ہیں ٹھیک اوپر وہی آپ کے وہی پینل ہیں لیبل ہیں ٹھیک ہے میں اس میں جو چیز ہے وہ آپ کی یہ گریڈ ڈیو والی ہے کہ گریڈ ڈیو میں ڈیٹا آپ نے سیٹ کیسے کرنا ہے اور گریڈ ڈیو کو آپ نے ڈیزائن کیسے کرنا ہے اچھا یہ جو ہے یہاں سے آپ کا گریڈ ڈیو سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے گریڈ ڈیو کی آئیڈیا آگئی جو جو یونیکلی اس کو ڈینٹی فائی کریں گے ران ایٹ سرور میں یہ سرور سیٹ پر ایکزیکیوٹ ہوگا سی ایس ایس کلاس ہے اس کی سٹائلنگ کے لیے وٹھ ہے ٹھیک ہے گریڈ ڈائن ڈائن ہے اگر آپ گریڈ ڈائن کر دیں گے اور اس انٹری منٹ لیں تو اس کی وہ لائن جائنا گریڈ کی ٹیبل کی وہ لائنیں سیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے کہ ایٹا بیس ڈاٹی بیس کے مطابق جائنا جے آپ کی ڈیٹا بیس کے مطابق جائے ہیں تو اس کے مطابق ایٹس ایٹس کو خیلی کرتا ہے اس کے مطابق یہ آپ کی اٹھو میٹک کلیٹ کرتا ہے اگر آپ کے پیج سائز سیکس ہے سیکس ایک رو میں آئیں گے اس سے زیادہ ہوں گے تو وہ آپ کے پیج سائز میں کروڑ کر دے گا پیج وان پیج دو پیج تری میں جو ڈیٹا کی ہے وہ ہم نکھیں ٹیبل ایکس جو ڈیٹا بیس سے ہم جو ڈیٹا سورس سائن کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہم نے جس طرح پریمبری کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے یہاں باتانا ہوتا ہے کہ پریمبری کی کونسی ہے اور رو کمانڈ کا ایمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ بائنڈ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کا سٹوڈن رو کمانڈ کے جو آپ کی رو سے کمانڈ ہی چھو بٹن جو ہم پریس کریں گے تو آپ کی جو ابھی ہم بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کا یہ ایمن جو نا یہ کال ہوگا یہ بیک اینڈ میں اس کے اسائن ہوگا یہ جو ہے کس طرح ہے مطلع کہ بیک اینڈ پہ رو کمانڈ جو کریٹ کرتا ہے بیک اینڈ میں جو ہے سوری یہ جو رو کمانڈ ہے اس کا یہ جو فنکشن ہے یہ آپ کے بیک اینڈ پہ ڈیفائن ہوتا ہے آپ ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفائن ہے اس کے اندر یہ جو ہے مختلف کمانڈ جو ہم آتی ہیں پھر ہم کمپیر کر کے اس کے مطابق ہم فنکشن پہلے ہم گریڈویو کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے یہ جو ہیں کالمز ہوتے ہیں کالم آپ کے بسکلی شو کرتے ہیں یہ جو آپ کے یہ کالم ہے یہ کتنے کالم ہوں گے ٹھیک ہے اس کے جیسے یہاں سے لے کے یہ یہاں تک آپ کے یہ کالمز کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا کالم کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیچے والا ایریہ ہے یہ آپ کے اس میں اس نے سٹائلنگ کی انفرمیشن ہے ٹھیک ہے سٹائلنگ کیسے آپ کرتے ہیں سٹائلنگ یہاں پہ ڈیزائن پہ ہے آپ نے اس کو سلیٹ کر لیا یہاں سے گریڈویو اس سے کوئی بعد آپ اس کی پروپرٹیز جو ہیں یہاں سے پروپرٹی پینل پہ آ جائیں تو یہاں پہ اس کی ساری نیچے سٹائلنگ کی انفرمیشن آ جاتی ہے جیسے یہ بیجر سٹائل اپیجنگ کا سٹائل رو سٹائل ہے اس کے اندر بیک کلر با� کلر کلر لیو ٹھیک ہے فونٹ کی سیٹنگ وہ ساری آپ جو جو چیز اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ آپ کا ہیڈر ہوتا ہے یہ روز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک فوٹر بھی ہوتا ہے تو آپ نے جس جس کی سٹائلنگ آپ کرتے چلے جائیں گے اس کا سٹائل جو ہے وہ یہاں پہ نیچے ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہوگا ابھی ہم کالنز دیکھ لیتے ہیں کہ کالنز کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے کالنز اس میں یہ جو ہوتی ہیں باؤنڈ فیلڈ ٹھیک ہے اس میں مختلف طر کالنز جو ہے آپ کنٹرول جو کر سکتے ہیں باؤنڈ فیلڈ جو ہوتی ہے اس میں کہ آپ ڈیٹا بیس یہ ریس کا ڈیٹا سورس جو ہے وہاں سے ویلیو جو ہے وہ آٹومیٹکل یہ پک کر کے اس کے ساتھ آپ کی رو کے ساتھ آسائن کر لے گا ٹھیک ہے اس میں جو ہوتی ہے کہ ڈیٹا فیلڈ ڈیٹا بیس میں یعنی کہ کون سا کالنز اس کے ساتھ بائن کرنا ہے ڈیٹا بیس کا اس کا نام دے لیتے ہیں اور ہیڈر ٹیکس یعنی کہ اس کے ٹاپ ہیڈ پ ہے جو ڈسپلی ہوگا وہاں بتا جیسے یہاں پہ سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ہیڈر ٹیکس ہے ٹھیک ہے ریڈ ڈولی میں ٹرو یہ ہے آبانی اس میں ملیو چینج نہیں کر سکتا ہے وہاں سے آپ صرف وہ ریڈ ڈولی میں لیو اسی طرح یہ آپ نے باقی سارے بائنڈ جو ہیں وہ ڈیٹا کالن جو ہیں باؤنڈ فیلڈ بہتے ہیں ٹیک ہے جس اس میں آپ نے جو ہے جیسے سٹوڈنٹ آئی ڈی سٹوڈنٹ نیم یہاں پہ آپ نے جس ڈیٹا سورس ہے جس کالن کو اس کے ساتھ بائنڈ کرنا ہے ٹیک ہے اس کالن کے ساتھ اس کی آپ نیم دے لیتے ہیں یہ دیکھ ہے جیسے آپ سٹوڈنٹ نیم ہیں سٹوڈنٹ نیم آپ کا سیکنڈ پہ ڈیسپلی ہوگا تو آپ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ اس میں سٹوڈنٹ نیم جو ہے وہ ڈیسپلی ہوگا یہاں پہ آپ کو سٹوڈنٹ کانٹیکسٹ یہ کالن نیم آپ یہاں سے لیے بتا رہے ہیں اس کے بعد یہ کچھ کسٹم ٹیمپلیٹس جو ہیں یہ ہوتے ہیں جیسے اس میں ہم نے بٹن دو اندر وہ ایڈ کرنا تھا ٹیک ہے یہ لنک بٹن اس کے لیے ہم ٹیمپلیٹ فیلڈ جو ہے نا وہ ی ایڈ کرتے ہیں ٹیک ہے ٹیمپلیٹ فیلڈ کا اس کے اندر آئیٹم ٹیمپلیٹ اور پھر اس کے اندر ہم نے یہ ڈیب کے اندر ہم نے یہاں پہ یوز کرنا ہے ڈیب آپ نے بھی یوز کرنا چاہتا تو یہ ٹیک ہے یہ اس کے جو آپ کا کسٹم کنٹرل کسٹم کنٹرول یعنی کہ اگر آپ ادر دین گریڈ کے جو اپنے کنٹرول ہیں اس کے علاوہ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ چیز ریٹنشن نہیں لینی یہ اوپر نیچے کیونکہ یہاں پہ یہ تھوڑا سا ایکس پہ اپروکسیم ایڈ یہاں پہ ویو بتا رہا ہوتا ہے آپ کو ٹیک ہے لیکن جب آپ اس کو براوزر میں رن کریں گے تو یہ ہر کوئی اپنے اپنے جگہوں میں آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے تین جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ پرنٹ اور ایکسیپ ریجیٹ بٹن جو ہے نا اس کا مٹن بنا ہوئے ٹھیک اب اس کے بیک اینڈ پر چلتے ہیں تو ڈیٹا ہم اس میں پاپولیٹ کیس طرح کرتے ہیں ڈیٹا جو پاپولیٹ ہوگا وہ آگا گیٹ سٹوڈنٹ کا جو فنکشن ہے یہ ہمیں ایک لکھ ہے ٹھیک ہے یہ کیا کر رہا ہے کہ آپ کا کنیکشن اوپن کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ٹھیک ہوگا اچھا یہاں پہ جو ہے ہم ایک تو کلاس یوز نہیں کر رہے ڈیٹا بیس کی ہم یہاں پہ ڈریکٹلی جو ہے وہ ڈیٹا بیس سے کمنیکشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے سٹرنگ اور کنیکشن کا اوپجیکٹ ہم نے یہاں دریکٹلی کر لیا اس کے بعد کون ڈاٹ اوپن کے ذریعے کنیکشن اوپن کر لیا اور پھر ہم یہاں بھی یہ کیوری لکھ رہے ہیں سیلیکٹ آل فرام سٹوڈنٹ کیونکہ ہم نے یہ سٹوڈنٹ کے ٹیبل سے یہاں پہ ڈیٹا شو کروانا سارا یہ والا تو یہ سٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے جیسے ٹھیک ہے تو ہم یہ سیلیکٹ کی کیوری لکھ رہے ہیں سیلیکٹ آر فرام سٹوڈنٹ اس کے بعد انر جوائن انر جوائن ہم کیوں لگاتے ہیں انر جوائن ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے دو ٹیبل سے اکٹھا ڈیٹا جو ہے وہ کسی کنڈیشن کی بیس پہ پک کرنا ہو اب ہم انر جوائن لگا رہے ہیں سٹوڈنٹ اور کلاس کے ذریعے میں ٹھیک ہے کہ سٹوڈنٹ کی یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس کی کلاس آئی ڈی ہے ہم اس کا انر جوائن لگائیں گے کہ کلاس سے اس کی وہ ویلیو پک کرنی ہے جہاں پہ اس کی کلاس کے آئی ڈی ٹو یوان ہوگی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے دیکھیں یہ آئی ڈی اس کی وان اور ٹو ہے ہم یہاں پہ جو ہے وہ اس کی آئی ڈی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ان دونوں کو جوائن کرنے کے لیے اس کی آئی ڈی کو یہاں سے پھر کر کے ہم یہاں میچ کروا کے اس کا پھر ہم جو ہے وہ رو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سیلیکٹ آل فرام سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کی ٹیبل سے انر جوائن ہم لگا رہے ہیں تاکہ انر جوائن منز کے دو ٹیبل کو ہم کھٹھا جوڑ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کلاس کا جو ٹیبل ہے اس کے ساتھ اس کو ہم جوائن کر رہے ہیں کنڈیشن کیا لگا رہے ہیں کہ کلاس کی جو آئی ڈی ہے وہ آپ کے سٹوڈنٹ کلاس کے ٹیبل کے کالنم کے ساتھ میچ کریں یہ کلاس آئی ڈی یہ آپ کے اس کے ساتھ میچ کریں اچھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ اسکیل کی کمانڈ کا اوبجیکٹ کر لیا ہے اس کے اسکیل ڈیٹا اڈاپٹر اب یہاں پہ ٹھیک کلاس ہم نے یوز کیوں نہیں کی کیونکہ وہاں پہ مرپس اڈاپٹر کا فنکشن ہم نے نہیں لکھا ہوا تھا اگر آپ فنکشن اس کو لکھ لیں وہاں پہ تو آپ اس کو ایسے فنکشن تو ابھی ہم نے پھر کیا کرنا ہے اسکیل ڈیٹا اڈاپٹر ہم نے یہاں پہ کر رہے ہیں ڈیٹا ریڈر کی بجائے وہاں پہ ہم نے ڈیٹا ریڈر یوز کر رہے تھے ابھی ہم یہاں پہ اڈاپٹر ڈاپٹر آپ کا کیا کرے گا کہ آپ کے ٹیبل میں جتنے بھی روز کیوری کی بیس پہ سیلیکٹ ہوئی ہوں گی ان کو ان کے اس نیم کی اگینس جانا کولم نیم کی اگینس سٹور کر لے گا ٹھیک ہو گیا ابھی اس کا نام ڈاپٹر کا نام ہم نے ایس ڈی اے رکھ لیا یہ نیو ڈاپٹر ہم نے انیشلائز کر لیا ٹھیک ہے اب اس ڈی اے پہ ہم سیلیکٹ کمانڈ کی جو پرپرٹی اس کو کال کرتے ہیں اور اس کو ہم سائن کر دیتے ہیں کمانڈ کون سی سی ایم لی جو ہم نے یہ ایسکل کے کمانڈ یوز کیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جب بھی اس کو پاپولیٹ کرے گا تو یہ اس کمانڈ کو یوز کرے گا اس کمانڈ میں پھر ہم نے جو بھی کیوری لکھی ہوئے گئے اس کو مطابع کی یہ ڈیٹا وہاں سے ایک سٹیٹ کر لے گا اس کے بعد ہم نے ایک ڈیٹا سیٹ بنانا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا سیٹ کیا کرے گا یہاں پہ جو ڈیٹا بیس ڈیٹا آپ کا آیا ہوگا ہے یہاں بھی اس میں وہ اسکل کی فارمیٹ میں ہوگا یہاں پہ وہ ایک آپ کو کالن و رو کی فارمیٹ میں ہم ڈیٹا سیٹ میں سٹور کریں گے ٹھیک ہے ڈی ایس کا ٹیبل ڈی ایس سبجیکٹ بنا لیا ہم نے ڈیٹا سیٹ کے ٹھیک ہے اب ایس ڈی ایس یہ جو تھا اس میں ڈاٹ فیل کا میتھڈ کال کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ جو ڈیٹا سیٹ ہم نے اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اس کو پاس کریں گے یہ ڈی ایس ہم نے جو کریئٹ کیا تھا وہ اس کو پاس کریں گے یہ کیا کرے گا اس میں جو ڈیٹا پڑھا ہوگا آپ کا ڈریف ہوگا اڈاکٹر میں اس کو کالن اور ٹیبل کی فارمیٹ میں یہاں پہ ڈی ایس میں جو ہے اسائن کر دے گا یہ بائنڈ کر دے گا اس کے بعد ہم نے یہ جو ٹیبل نیم تھا صوری گریڈ ویو نیم تھا ہمارا ٹھیک ہے گریڈ ویو کی آئی ڈی تھی سٹوڈنٹ جی وی یہ ہمارے گریڈ ویو کا آئی ڈی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈاٹ ڈیٹا سورس کی پراپرٹی ہم نے کال کرنی ہے تو ڈیٹا سورس کیا ہوتا ہے یہ آپ کا جو ڈیٹا ہم نے اس میں ڈسپلی کروانا ہے ٹھیک اس میں ہم نے جو ڈیٹا ڈسپلی کروانا ہے وہ اس کا ایک ڈیٹا سورس کا اوبجیکٹ جو ہے وہ ہم اس کو اسائن کریں تو ڈیٹا سورس کونسا ہوگا یہ جو ہم نے ٹیبل فیل کیا ہے ابھی ڈیٹا بے سے کیوری کر کے وہ ڈیٹا سیٹ میں ہم نے جو فیل کیا ہی ہم ایسے ڈیٹا سورس اس کو اسائن کر دیں گی گریڈ ویو کو تو کیا ہوگا کہ جو ٹیبل اور کالم رو اور کالم کی فارمنٹ میں ڈیٹا اس میں پڑھا تھا وہ آپ کا ابھی گریڈ ویو کو اسائن ہو جائے گا وہ گریڈ ویو میں ڈسپلی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹا بائنڈ کا فنکشن کال کرنا ہے کہ جو جو ڈیٹا سورس ہم نے اس کو اسائن کیا ہے وہ جب ہم ڈیٹا بائنڈ کا فنکشن کال کرتے ہیں تو وہ اس کا اس گریڈ ویو پہ منپلیٹ کر دیتا ہے اب آپ کا ڈیٹا بائنڈ کا فنکشن ختم ہو گیا تو اس کو ہم کلوز کا کون ڈاٹ کلوز کے ذریعے کلوز کا فنکشن کال کر دیں گے اس کے بعد یہ آپ کا ایونٹ ہے رو کمارڈ کا سٹوڈنٹ انڈرسکور رو کمارڈ کا یہ جو ہم نے یہاں پہ اوپر ٹاپ پیڈ فائنڈ کیا ہوئے یہ آپ کا کب کال ہوتا ہے جب بھی آپ یہ جو بٹن ہے ٹھیک یہ پریس کرتے ہیں تو آپ کا وہ ایونٹ کال ہو جاتا ہے کیوں کیوں کہ ہم نے اس کے اندر ہے ایک پروپٹی یوز کی اور کمارڈ نیم کی ٹھیک ہے اس کا نیم آنکس ہے جب آپ یہ پروپٹی یوز کرتے ہیں اس میں ان کے جب آپ یہ بٹن پریس کریں گے تو آپ کے یہ گریڈ ویو کے کمارڈ ایشو ہوگی ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کے یہ جتنے بھی لنک بٹن ہے ہر کے اگینسٹ ایک ایک کمارڈ کا ہم نے نیم دیا ہوئے تو جو ہی آپ کال کرتے ہیں تو آپ کا یہیونٹ جو نا یہ آپ کا ماتھ کا کال ہوتا ہے اس کے اندر پھرم چیک کر لیتے ہم ٹھیک ہے یہاں سے ای جو ہے یہاں سے اس کے ساتھ آپ ہوتا ہے ٹھیک ہے کمارڈ آرگمیٹ کمارڈ آرگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں اس کا رو انڈیکس جو ہے ٹھیک ہے کہ رو انڈیکس میں کس کا رو نمبر جائے وہ ہم پاس کرتے ہیں جس رو کا وہ بٹن کلیک ہو ہوتا ہے اچھا یہاں سے ہم اس کے ذریعہ ہم کمانڈ نیم ایڈور کمانڈ نیم کر کے ای جو ہے نا یہ اس کا اپجیکٹ جو رو جو وہ کمانڈ کا وہ پاس ہوئی ہوتی ہے ایڈور کمانڈ نیم کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کون سا بٹن پریس ہوئے ٹھیک ہر بٹن کا ایک نام ہے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ کمانڈ نیم ہے یہ دیکھیں اپ ڈیٹ سٹوڈن جیسے اب اپ ڈیٹ بٹن کا جو اس کا کمانڈ نیم ہے ٹھیک ہے جب یہ بٹن پریس ہوئے تو ہم پھر یہ والا فنکشن کریں گے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایڈور کمانڈ آرگومنٹ کمانڈ آرگومنٹ میں آپ کو میرا بتایا ہے کہ وہ رو انڈیکس جو ہے وہ ہم پاس کر رہے ہیں یہ دیکھیں رو انڈیکس پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ رو انڈیکس ہم یہاں سے اس کو تھرٹی ٹو بٹ کے انٹینجر میں کنورٹ کر کے انڈیکس کے ویریبل کو سائن کر رہے ہیں اب گریڈ ویو روز ٹھیک ہے اس کا ایک رو لینی ہے اب ہم اس کو وہ انڈیکس نمبر دے کے اس رو کو ایکسیس کر لیں گے اس پوری رو میں جتنی بھی انفارمیشن تھی ٹھیک ہے وہ ایک رو فارمنٹ میں آپ کے پاس آر یہاں بھی صرف آپ کے پاس رو نمبر تھا اب اس رو میں جتنے بھی اس کی انفارمیشن تھی انفارمیشن کونسی یہ جو آپ کے باؤنڈ فیلڈ کالم تھے جتنے بھی ٹھیک ہے ان کی ویلیو بھی آپ اس کے ایک سنگل رو کی فارم میں یہاں پہ آپ نے رو ویریبل میں سٹور کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس رو کا جو پہلا سیل ہے ٹھیک ہے سیل زیرو اس کا انڈیکس ہے اس کو ہم نے تھرٹی ٹو بیٹ میں نورٹ کر کے وہ ہم نے اس ویریبل میں سٹور کر لیا وہ کیوں کی ہے کیونکہ وہ پہلا جو سیل ہے اس رو کا وہ آپ کے سٹوڈنٹ کی آئی ڈی ہو گئی ہم نے اس کی وہ آئی ڈی وہاں سے ایکسٹیٹ کر لیا اس کو ہم اسائنڈ کر دیں گے سیشن میں اور سیشن کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو ریڈ ریٹ کر دیں گے اپ ڈیٹ سٹوڈنٹ کے پیج پہ ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ سٹوڈنٹ کے پیج پہ جا کے وہاں پہ کیا کرے گا کہ آپ کا سٹوڈنٹ کی انفرمیشن ہم جب اس پیج کو لوڈ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس آئی ڈی کو ہم اس وقت یوز کریں گے جو اپلوڈ میں انفرمیشن جو فارم ہے اس میں ڈسپلی کروانے کے لیے اس میں بعد جو ہے آپ اس میں میں جب چینج کر کے کچھ اس دن بار اپلوڈ جو وہ اپلوڈ کا یہ وہ اپلوڈ سٹوڈنٹ کا پیج ہے جب یہ آئے گا یہ میں آپ کو اس میں پھر میں بتا دوں گا اس کی فنکشنلٹی اچھا ڈیلیٹ کمانڈ آ جاتی ہے اگر آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کی ہے تو آپ کی یہ اس سٹیٹمنٹ اس کو چیک کرے گی ٹھیک ہے جب تو آپ کی یہ ہولی سٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ ٹرو ہو جائے گی تو آپ کا یہ بلوک ایکزیکیوٹ ہوگا اس کے اندر کہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں سیم وہی ہے ہم گریڈ بیو سے رو لے رہے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے ہم نے سٹوڈنٹ آئی ڈی وہاں سے نکال لی ہے جس طرح پہلے میں نکال لی ہے اب یہاں پہ ہم ڈیلیٹ کی کیوری جو رہا وہ ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیٹ کی کیوری کس طرح ڈیلیٹ فرام ٹیبل نیم سٹوڈنٹ کے ٹیبل سے ہم نے ڈیٹر ڈیلیٹ کرنا ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی اس کو ہم کنڈیشن بتائیں گے کہ کون سی رو لیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ہم سٹوڈنٹ آئی ڈی اس کو دیں گے تو وہ اس سٹوڈنٹ آئی ڈی کی پوری کمپلیٹ رو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دے گا ٹھیک ہے وہ یہ پھر آگے کمانڈ جو ہے وہ ہی سیم میتھڈ ہے آپ نے کمانڈ تیار کی اور سی ایمی ڈی ڈانٹ ایکزیکیوٹ نان کیوری کا فنکشن کال کیا اگر آپ کے یہ کیوری سیکسیسفل ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پر یہ میسج جو ہے وہ سٹوڈنٹ ڈیلیٹر سیکسیسفلی یہ آپ کو ایک سکرپٹ کی فارم میں یہاں پر ڈسپلی کرا دیں گے لیٹ کی فارم میں اس کے بعد کنیکشن کلوز کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ جب گیٹ سٹوڈنٹ ڈیٹا کا فنکشن ہے یہ کال کر رہے ہیں جو یہ والا تھا جو ڈسپلی کرا دیں گے کیا کرے گا کیونکہ آپ کا ایک سٹوڈنٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو آپ نے گریڈ بیو کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ریفریش کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ کیوری سے ایکزیکیوٹ نہیں ہوتی فیل ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ فیل کا جو میسج ہے یہ ڈسپلی کرا دیں گے ٹھیک ہوگا اس کے بعد آپ کیجئے ریجیکٹ کی کمانڈ آگی ٹھیک ہے یہ اس کا سٹوڈنٹ ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس میں بھی آپ سیم یہاں تک سٹوڈنٹ ڈیلیٹ کر لیں گے اس کے روز سے اب یہاں پہ اپنے اپ ڈیٹ کی جو نو کیوری یوز کر رہے ہیں اپ ڈیٹ سٹوڈنٹ یعنی سٹوڈنٹ ٹیبل لکھتے ہیں اس کے بعد سیٹ لکھتے ہیں سیٹ کے بعد آپ نے جس کالم کو اپ ڈیٹ کرنا ہے جیسے یہاں پہ آپ کے مختلف کالم ہیں ہم نے سٹوڈنٹ سٹیٹس جائے اس کا کالم اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کالم میں ہم نے ویلیو کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ہم یہاں بھی اس کالم کا نیم لکھیں گے ایکول جو ویلیو آپ اس میں اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ریجیکٹ کا ہے تو ہم اس میں سٹوڈنٹ سٹیٹس میں کیا کریں گے ڈی ایکٹیو کی ویلیو اپ ڈیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو بتانا بھی ہے کہ کس رو میں کیونکہ یہاں پہ تو یہ ساری کافی سے جروہ ہیں ہم اس کو یہاں پہ کنیشن لگا کے بتاتے ہیں کہ ویر سٹوڈنٹ آئی ڈی اکول ٹو رو نمبر دیتے ہیں پھر ہم اس کو آئی ڈی دیتے ہیں وان دیں گے تو اس کو اپ ڈیٹ کر دے گا تھری دیں گے تو اس کو ٹھیک ہے یہ کہاں سے دیں گے یہ سٹوڈنٹ آئی ڈی جو جس بٹن کا جس لائن کا جو نا وہ بٹن ہم نے پریس کیا ہوگا یہ اس لائن کو پھر وہ آسائن کرے گا اس کے بعد یہ ہوئی سیم ایتھڈ ہے آپ کو کیوری ایکزیکیوٹ کرنے کا جو میں نے آپ کو بتا رہی ہے یہ آپ نے ایک ٹائم اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ اسکیل جو ہے نہ ہوا اس کا کیا سیکونس کیا ہے کیوری ایکزیکیوٹ کروانے کا ٹھیک ہے زیادہ تر آپ سے جو ویوی میں کوششن ہوں گے وہ بھی اسی چیز کے اسکیل کی کیوریز کے ریلیٹڈ ہی ہوں گے کہ کیوری ایکزیکیوٹ کہاں پہ ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد یہ پرنٹ سٹوڈنٹ کی کمانڈ کا ہے تو یہ کیا کرے گا جیسے ہم نے وہاں پہ اپ ڈیٹ کا کیا ہے اسی طرح ہم نے یہ سارا کرنا ہے جسٹ اس میں ہم اس کو ڈیفالڈ ڈاٹ ای ایس پی ایس کے پیج پہ موو کروا رہے ہیں جہاں سے ہم اس کا پرنٹ لے سکیں گے ٹھیک ہو گئے یہ دو پیج ہو گئے ہیں آپ ان کو اچھے سے سمجھیں نیکس جو ہے نا بھوپن میں آپ کو نیکس پیجز میں جو ہے آپ کو نیکس ویڈیو میں کیوں کو ویڈیو گھنٹے ہی ہو گئے ابھی اس کو اپلوڈ کرنا پر مشکل ہوتا ہے موسیقی